جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا میں میاں بی بی کی حقوق پر بہت بات کرتا ہوں بعض لوگ گھر بھی ہو جاتے لیکن ہو بہت کشرا ہے چند دن پہلے خاتون آئی اس کا میاں اس کو اتنا مارتا ہے اتنا پیٹتا ہے کہ اس کے نیل پڑھ جاتے ہیں جسم کے جنگلیوں کی طرح مارتا ہے اس کو اور ایسی خواتین جن کا باپ نہیں ہے کوئی پیچھے آٹھ دس بھائی نہیں ہے ان کی تو بعض مرد زندگی کیونکہ انہوں پتا ہے یہ کیا بگاڑ لے گی میرا یہ کیا بگاڑ لے گی میں نے اس عورت سے کہا اتنا پیٹ رہا ہے بھئی طلاق لو اس سے کہاں جاؤں گی میں جوان عورت ہے کہاں رولتی پھرے گی دھکے کھائے گی وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد مردوں میں اللہ کا اتنا خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسری تیزری کر لے اس سے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ بھی خوف سے کیا ہو گئے آرہی کہہ رہے ہیں ہمیں دوسرے کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے پھر طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ بچے بڑے ہو کر وہ ایک عجیب ٹینشن ہے تو ان کا حل بہت سارے ہیں حل لیکن اصل حل تو یہ ہے نا کہ شوہر ایسا نہ کرے نا اصل تو یہ حل ہے نا وہ تو پھر طلاق یا کھلا وہ تو بات کی چیز ہے اصل کیا ہے یہ ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ مرد کی طرف سے ہو رہا ہے میں یک طرفہ باتیں سن کے متاثر نہیں ہوتا جلدی کسی سے آپ کہیں آپ نے تو خاتون کی بات سنی میاں کی تو سنی نہیں بھئی میاں جتنا بھی ٹھیک ہو یہ تو نہیں ہے نا کہ جانوروں کی طرح صبح و شام کوٹتا پیٹتا رہے اتنا تو کسی کو شریعت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی نا تو وہ بیچاری اتنی گھبرا رہی تھی کہ میرے میاں کو پتا چل گیا کہ میں آپ کے پاس آئی وی ہوں اب مجھے نہیں چھوڑے گا وہ اب اور مارے گا مجھے کہ کسی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا کیوں سنایا تو میں نے تو کہا ادھر تھانا ہے وہاں جا کے بندے کو بند کراتو اس نے کہا بند کرانے کے بعد کیا ہوگا پورا سسرال ہے پیچھے کھڑا ہوئے تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں پیٹھنی رہی ہوتی لیکن اور طرح سے ٹورچر کر رہی ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ قانون کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرواستے قانون اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کے لئے لوگ تیار اب کیونکہ یتیم بچی سے شادی کر لیں نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو پیچھے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں اس کو اللہ کے ایسے بیار و مددگار گھر میں پیک دیا جا گے نہ تمیز سے بات کر رہے ہیں اس سے نہ اس سے جناب کوئی حقوق ادا کر رہے ہیں ایسے ایسے میں جب فون اٹھانا شروع کرتا ہوں تو پھر یہی خوبڑی گھومنا شروع ہوتی ہے پھر میں بند کر دیتا ہوں تھوڑے دنوں میں کہ بھائی ان کے مسئلے کا حل ہمارے پاس تو ہے نہیں دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا عورت ہے نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہیں یہ فیملی پلیننگ کا عذاب ہے نا اببہ اممہ کو چاہیے اتنے بچے تو پیدا کرو کہ کسی خاندان میں ظلم ہو تو پیچھے بہن بھائی سپورٹ تو کریں اس کو بہن بھائی ہوتے ہی نہیں ہیں ایک آدم ہو گیا وہ بھی بچارہ وہ اپنے مسائل حل کرے گا یا آپ کے ہول سیل کے حساب سے جب بہن بھائی ہوتے ہیں پھر عورت پہ ظلم کرنا آسان بولو نہیں ہوتا پھر وہ کوٹ کے دکھائے پیچھے چھ سالے آ جائیں گے بولیں گے سالوں کے در سے حقوق ادا کرے گا وہ نہیں آرہی میرا خیال ہے بات سمجھ تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ایسے خاندان میں جہاں بلڑکی کے بھائی ہوتے ہیں وہاں پھر حقوق ادا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پوچھیں گے آکے یہ بھی چترول لگا سکتے ہیں اب خامخہ میں بہن ہوئی ہیں کوئی کوٹنا شروع کر دیں جا کے تو تو کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہاں عورت ہے جس کا اببہ نہیں ہے اب کیا ہے بیوی سے کموا بھی رہا ہے کما کے بھی خود لے کر آؤ اب وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں گھوموں گی بچوں کی وجہ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا جو مالدار گھر آنے ہیں وہ تو سروائف کر جاتے ہیں کوئی بات نہیں اپنے گھر بٹھا لیا غریب گھروں کے مسائل بہت خطرناک ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں گھر آ کے اببہ کے گھر کھائے نا اببہ کہہ رہا ہے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ اببہ ہے ہی نہیں اکثر تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اببہ ہی نہیں تو وہ وہ کیا کرے گی بھئی بھر وہ بڑے مسائل ہیں لبرل لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سب کو جوپ پہ لگا دو سب کو کیا کر دو جوپ پہ جب آپ نے سب کو لگا دیا نا تو یہ خاندانی نظام تو ہو جائے گا آہستہ آہستہ تباہ تو کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے گا پھر حلال حرام کا فرق بولو ختم تو چونکہ آپ کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی سیاستدان ہوتل میں کچھ کرتا ہوا پکڑا جائے تو کوئی بات نہیں یہ ان کا نیجی معاملہ ہے آپ ان چیزوں کو تو اور اس کی میں یہ جو ابھی واقعات آ رہے ہیں نا فنکار کی ایک اور بڑے مشہور فنکار تھے ان کی موت واقع ہو گئی مجھے کسی نے کہا کلپ رکمانے گا یار یہ موتیں تو چلتی رہیں گی یہ تو نیچرل ہے نا آج میں پودے لگانے کے لیے نا وہ وہ کھود رہا تھا مجھے بڑا شو کے پودے لگانے کا تو میں وہ بیلچے سے نا زمین کھود رہا تھا اس میں عام کا پودہ لگا رہا تھا جب میں کھود رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ لڑکے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا دیکھو ایک در آئے گا میں نے اپنے ایک لڑکا ہے میرا شاگرد ہے ساجد نامل میں نے کہا تیری بھی خبر خود رہی ہوگی ایک دفعہ اسی طرح خود رہی ہوگی اور میں نے کہا میری بھی خود رہی ہوگی سامنے جنازہ پڑھا ہوگا بھئی اسی طرح بیلچے سے خود رہے ہیں درخ لگانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو کبر خودنے کا ہے بھئی خودنے کا اسٹائل کے دونوں میں کیا خیال ہے یہ کی سیم ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ جو بیلچہ آج میں لے کے مٹی یوں نکال رہا ہوں ایک دن آئے گا میں یہاں لیٹا ہوا ہوں گا اور اسی طرح سے مٹی بیلچے سے نکالی جا رہی ہوگی یہ تھوڑا کم گہرا گڑا ہے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور لمبائی میں بھی تھوڑا زیادہ ہوگا یہ ہم چھوٹا اس لیے کر رہے ہیں کہ پودے اتنا ہی ہے اس کے لیے اتنا گڑا کافی ہے ہمارے لیے تھوڑا سا لمبا گڑا چاہیے ہوگا اور تھوڑا سا گہرا کہ نکل نہ جائے گئی تو وہ تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی کل ہمارے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا دو چار دفعہ میں نے کہا پھر میں خاموش ہوگا میں نے کہا ادھر ہی نہ کوئی گری جائے بچارہ خوف سے چار چھے لوگ کھڑے ہوئے تھے میں نے پھر بار بار پھر دوسرا پودا لگا ہے میں نے کہا دیکھ لے بھائی اسی طرح بیلچا ہوگا ہم لیٹے ہوئے ہوں گے یہ ایسی خبر ہے کہ کسی کا باپ بھی اس خبر کو ریورس نہیں کر سکتا یہ ہوگا اور ہم کتنے بے وقوف ہیں میں تو دوسروں کو نہیں میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے بیلچے پکڑ کے کھود رہے ہوتے ہیں دوسروں کے جنازوں پر تفسرے کر رہے ہوتے ہیں آج فلاں اداکار مر گیا آج فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا ابہ تو بھی مرے گا کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے تو مرنا بھائی سب نے ہے تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن ہم گھنے بنے ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مر گیا ہم نے نہیں مرنا اور قیامت کے جو ہول ناکی ہیں تو اللہ بعد میں بیان کر رہے ہیں ہماری قیامت تو موت ہے نا مر گئے تو بسا ہے ہمارے لئے تو قیامت ہونا نہ ہونا کیا ہے یہ دوسرے درجہ کی چیز ہے ہم تو مر گئے تو یہ تو مجھے تو ختم نہ سارے یہ شادیاں مادیاں سب ٹاپک طلاقی آفتہ بیوہ کماری ہم بچے یہ سارے ٹاپک کیا ہو جائیں گے تب ہی اور مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اب آپ دیکھو یار اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے باپ پھر وہ یعنی کیا یہ شادیاں مادیاں تو میں کہتا ہوں یار زندگی کا بھروسہ نہیں سبجھ بچھا تو جلدی سے شادی ہو جائے ہم تھوڑا سا الٹے دماغ سے اصل میں یہ سیدھا دماغ ہے لوگوں کو کیا لگ رہا ہے الٹا لگ رہا ہے اگر ایک آدمی خود الٹا کھڑا ہوکے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے سب کیا لگیں گے الٹے اس کا حل یہ نہیں کہ سب کو الٹا کر دو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو سیدھا کر دو سمجھ رہے ہو تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ یہ چیزیں آخرت میں زخیرہ بن سکتی ہیں تو لوگ ایک بات اور کہتے ہیں ایک اشکال کا جواب دے کے بس ختم کرتا ہوں بات یہ بھی بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کی چار بیویاں ہوں وہ مر جائیں تو چار عورتوں ہیں بیوہ ہو جائیں گی اتنے بچے رول جائیں گے اس لیے ایک ہی شادی کرو تاکہ مرو تو ایک عورت کا نقصان ہو چار کا نقصان نہ ہو بات آرہی ہے سمجھے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کی چار ہوں اور وہ مر جائے تو چاروں کا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مرا کیوں اس لیے ہوگا کہ معاشرے میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے ایک ہی آدمی تھا جس کو چار کا شوق تھا اس کے علاوہ کسی کو شوق نہیں ہے سمجھ میں آئی بات اگر باقیوں کو بھی ہوتا ایک مرتا تو ان بیوہ تلاقیافتہ عورتوں سے دوسرے لوگ شادی کرتے تو مرنے سے اسلامی معاشرے میں کبھی بھی کوئی عورت کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے ہو رہا ہے تو اس کی چار جوان عورتیں جو برباد ہوں گی وہ اس لیے نہیں کہ اس کا انہی لیلہ ہوا ہے وہ اس لیے کہ معاشرے میں بیوہ عورتوں سے نکاح کا رواج ہے ہی نہیں حضرت جعفر تیار جوان تھے بلکل چار بیویاں تھی غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تو چار جوان عورتیں بیوہ ہوئی نا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج سے چار شادیوں پر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بیوی ہوتی بلکہ نبی کو معلوم تھا کہ معاشرے میں صحابہ کو اپنے عمل سے بتا چکا ہوں کہ زیادہ نکاح کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر تیار کی چار بیویوں کو دوبارہ شوہر کی نعمت ملنے میں کوئی ذرہ سی بھی ٹینشن نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے سرداروں کے عربوں کے رشتے آئے ہیں حضرت ابوبکر نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پتہ نہیں کتنے صحابہ نے کیونکہ حضرت ابوبکر پہلے سے میرٹ تھے ان کو پتا تھا ایک نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہاں کرو دوسری اور ان کے لئے سوکن کو برداشت کرنا بھی آسان تھا کیونکہ پہلے سے وہ سوکن والی لائف بولو نا گزار نہیں تھی تو ان کے لئے آسان تھا ابوبکر نے کر لی ان سے حضرت علی کے رشتے کو انہوں نے مسترد کر دیا پھر جب بعد میں حضرت ابوبکر کا انتقال ہوئے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا انہوں نے حضرت علی سے کر لی تو یہ ہمارے معاشرے کی ٹینشن ہے کہ چار کسی کی ہوں مر جائے تو ان کا کیا ہوگا تو اس کا حل یہ نہیں کہ چار نہ کرو نہ یہ حل ہے کہ مرنے ہی نہ دو مرے گا تو چار والا بھی مرے گا ایک والا بھی مرے گا دو والا بھی مرے گا موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کون کسی بھی ٹیم پہ کوئی بھی جا سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اسی سال میں جا کے مرے آپ جوانی میں بھی مر بیٹھے بیٹھے لیٹ سکتے ہیں میں نے ایسے واقعات دیکھیں ادھر کھانا کھایا لیٹ گئے ہم سمجھے شاید کہ لولا فرما رہے ہیں میرے خاندان میں نہیں ہوا کسی اور کا واقعہ باتا گھر والے سمجھے کہ شاید پتا چلے جی یہ تو انہا لیلہ ہی ہوگیا کیونکہ جوانی میں جو اٹیک ہوتا ہے تو پہلا اٹیک ہی مار دیتا ہے آدمی کو تو بھائی انہا لیلہ کہ اتنے چانسز ہیں نا ہر آدمی کے پوری دنیا میں بھی چانسز ہیں اور پاکستان میں اور زیادہ اور کراچی میں اور بھی زیادہ کراچی میں تو اتنے زیادہ ہیں ہر کھمبہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دوں گا میں تجھے ہر کھمبہ آگے بڑھ بڑھ کے گلے مل رہا ہے بڑھ بڑھ کے دنوں میں ہر کھمبے کی خواہش ہے کہ آجا آجا میں تجھے گلے ملتا ہوں ہم بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں 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 گلے نہیں مل سکتا تجھے اتنے موت کے بارش میں تاریں گری جاتی ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں چیتھڑے اڑ جاتے ہیں کوئی ٹرک کے نیچے آگیا کراچی میں ٹرک کتنے خطرناک ہیں چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھے یہ نہیں کرینیں جا رہی ہوتی ہیں یہ جو جا رہا ہوتا ہے بلکل بچوں کی طرح نہیں آگے دنگ کرین ہوتی ہے ایک بڑی خطرناک ایک لڑکا ہیلمٹ پہن کے بائیک پہ جا رہا ہے وہ کرین کا تھوڑا سا وہ اس کے سر پہ لگا کھوپڑی اتر کے بچارے کی دور جا کے گریے کتنے حادثیں ہیں تو بائیکوں پہ حادث سے گاڑیوں میں حادث سے جتنا بھی بچوں جہاز گر جاتے ہیں زمین پہ جنید جمشید کو کسی نے کہا خواب و خیال میں بھی ہوگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو ابھی میرا جہاز گرے گا تو بھائی موت کے اتنے ذرائع ہیں کہ نہیں لڑ سکتے آپ موت سے بچنے کی تدبیریں کریں شریعت کا حکم ہے تیار ہر وقت کریں جب بھی کدال لے کے کھوڑا کریں بلے بیٹا تو بھی کھوڑے گا ایک دن بتا دوں میں زیادہ دنیا سے دل لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آیاش آدمی بہت ٹینشن میں مرتا ہے دنیا سے جا وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا جس نے اللہ سے لو لگائی بھی ہے نماز میں دل لگایا ہے اس نے اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہوتی ہے تو کہتا ہے ہم تو اسی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ ایک دن جانا ہے تو آگیا وہ ٹائم تو موت سے نہیں لڑ سکتے بھائی بہت ہی تو یہ خامکہ میں ڈپریشن ہی ہوگی اس سے کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اب پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ باہرحال مستند ہے کہ اگر یہ حادثہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں ظاہر ہے نہ تو چھپ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں موت سے ہم بچ نہیں سکتے دوستی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا دشمن ہے یہ یعنی آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہو اور پکڑ کے اس نے مار نہیں ہے تو بہتر ہے اس سے فون کر کے سلام دعا کر لو بھائی میں خود ہی گرفتاری دے رہا ہوں تجھے مارنا پیٹنا نہیں دوستی کر لے میرے سے تو موت ایک ایسی یعنی شیع ہے کہ دوست بنانا چاہو تو دوست بن کے گلے ملے گی دشمن بنانا چاہو تو آئے گی اپنے ٹائم پر تو دوستی کسے کہتے ہیں موت سے بھائی اللہ کو راضی کر لو کیونکہ موت کا مالک کون ہے یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں اللہ سے دوستی لگا لوگے تو فرشتے آئیں گے موت کے وقت جیسے قرآن بیان کر رہے خوبصورت موت ہوگی اور خوشی ہوگی مرنے کی اور اگر اللہ سے دوستی نہیں لگائی تو موت کے وقت بڑا خطرہ ہوگا بہت ٹینشن ہوگی کہ میں جا کیوں رہا ہوں میں نہیں جاؤں بس دنیا سے